السلام علیکم کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آئی ہوپس ہو سبھی ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر سے ہوں گے اور میں بھی شکر الحمدللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو جناب یہ ہے آج دوپہر کا ویلوگ بچے سکول سے آگئے ہیں بس ابھی نہ ہوریہ سکول سے آئی ہے حادیہ تو بھی نہیں آئی تھی سکول سے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ نہ بہت زیادہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ نے گھر میں چینجنگز کی ہیں تو ہمیں جو ہیں وہ گھر کا پورا ہوم ٹوور دیں سو میں ہوم ٹوور تو پہلے بہت ہی دفعہ آپ کو دے چکی ہوں تو ابھی جو ہے نا بس میں جہاں جہاں کچھ چینجنگز کی ہیں نا گھر میں وہ میں آپ لوگ کو تھوڑا تھوڑا سا شیئر کر دوں گی باقی آپ لوگ میرے ویلوگز میں دیکھتے رہتے ہیں اور مجھے جو ہے نا آلہ کلک سے ساری چیزیں عجیب سا ہی لگتا ہے نا شو آف سا کرنا کہ یہ لیا یہ لیا یہ ایسے ایسے کیا ہے تو کیونکہ پہلے بھی میں نے گھر کی ایک دو دفعہ جو ہے پورے ہوم ٹوور کی ویڈیو لگائی تھی نا تو تب بھی مجھے تھوڑا سا اس کے بعد بڑی عجیب سا ہی آیا تھا فیلنگ سی ہوئی تھی کہ مطلب ایک پوری چیز کو تکھانا شو آف سا کرنا کہ یہ اس طرح اس طرح ہے کیونکہ ہم جہاں پہ جس پیس میں رہ رہے ہوتے ہیں نا ہمیں لگتا ہے کہ وہ چیز نورمل ہے اب ہمارے لیے نا جیسے ہمارا گھر کافی انکمپلیٹ تھا دروازے اور واشروم بننے والے تھے کچن کا سارا کام ہونے والا تھا اور بہت ساری چیزیں جو تھی نا وہ نامو کمل تھیں ہمارے گھر میں نا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ ایک نورمل سا جیسا گھار ہوتا ہے عام طور پر لوگوں کا ویسا ہی ہے لیکن جب میں نے ویڈیو لگائی اور میں نے اس کے اوپر لکھا نا سیمپل ہاؤس ٹوور تو پھر مجھے کچھ لوگوں کے کومنٹس بھی آئے کہ چھوڑا سا شو آف ہو جاتا ہے اور ہم جس سپیس میں رہ رہے ہوتے ہیں نا ہمیں وہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لیے نورمل ہو جاتی ہے دیکھ دیکھ کے لیکن بہت سے لوگوں کے لیے وہ جو ہوتی ہے نا وہ مطلب وہ کافی بڑی ہوتی ہے یا ان کو لیکسریس لگ رہی ہوتی ہے تو بس پھر اس لیے نا مجھے احساس ہوا کہ مجھے اس طرح مذہب شو آف چیزوں کا کرنا مجھے خود بھی پسند نہیں ہے تو بس آپ میرے ویلوگ میں بھی دیکھتے ہیں تو میں نے کہا چلو یہ والا روم جو ہے نا آپ لوگ دیکھتے تھے کہ ہم نے یہ بنایا نہیں ہوا تھا اور آپ لوگوں نے پہلے بھی میری ویڈیوز میں دیکھا ہے تو آج پہلے میں نے اپنے بچوں بچوں گڑے کے ساتھ مل کے صفائی کیے اس روم کی میں نے کہا آپ کو دکھانے سے پہلے تھوڑا ساف ستھوڑا کر لیں اور یہ نا پھر میں آپ کو میں نے کہا چلو یہ روم دکھا دیتی ہوں کیونکہ پہلے آپ دیکھتے تھے یہاں ٹرنک وغیرہ مٹیاں کپڑے اور چار پہیاں پڑی ہوئی تھیں تو بس اب ہم لوگوں نے اس کو بچوں کے لیے ریڈی کروائے ہیں اچھا یہ روم اس ٹائم پہ بھی ریڈی ہونا تھا پر اس ٹائم پہ ہمارے پاس بجٹ نہیں تھا پیسے نہیں تھے تو ہم نے کہا تھا چلو گھر میں جو ہے وہ داخل ہو جاتے داخلہ کر لیتے ہیں اپنا انٹر ہو جاتے پھر آہستہ آہستہ سے چیزیں جو ہے نا وہ خود ہی سے ہوتی جائیں گی تو یہاں پہ بس یہ بچوں کا ایک بیڈ ہے اور ابھی بھی آپ دیکھیں پنکھیں نہیں لگے ہیں ہمارے تو ہم نے کہا بھی سردی ہیں تو پنکھوں کے بغیر گزارہ چل جائے گا جب گھرمی آئیں گے تو پھر فین لگوائیں گے اور ساتھ میں یہ بچوں کا سٹڈی ٹیبل ہے اور بچے بڑے ہو گئے ہیں تو ان کو نیچے بیٹھ کے پڑھنے میں بڑی پریشانی ہوتی تھی تو یہ پھر ان کو جو ہے نا سٹڈی ٹیبل لے کے ان کا یہاں پہ رکھا ہے اور یہ ان کی چیئرز ہیں ساتھ میں تو یہ دونوں جو ہے نا پھر یہاں پہ بیٹھ کے آرام سے پڑھ لیتی ہیں اور سٹڈی ٹیبل کے دیچے اگر آپ دیکھیں نا تو تھوڑی سی جگہ ہے مطبع کافی ہے جگہ یہاں پہ بکس کھڑے ہو کے بھی مطبع ورٹیکل پوزیشن میں رکھی جا سکتی ہیں اور ساتھ میں بچے اپنے وہ پینسل جارز وغیرہ رکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ ہوریا نے نا یہ پچھلے سال آئی تینک پچھلے سے پچھلے سال 2022-23 لکھا ہوئے آپ کے سامنے سٹڈنٹ آف دائیئر کی نا یہ اس کو شیلڈ ملی تھی اور ایک ہادیہ کو بھی ملی تھی سیکنڈ پوزیشن کی لیکن وہ اس کے اپنے ہاتھ سے گر کے ٹوٹ گئی تھی ساتھ میں یہ والی کلوک ہے جو میں نے آپ لوگ کو ون ڈولر شوپ سے لی تھی اور آپ کو شو بھی کی تھی اور یہ ہم لوگوں نے دیوار پہ لگانی تھی لیکن ابھی تک ٹائم نہیں ملا تو پھر میں نے سیل لگا کے یہی پہ رکھ دی تھی اور اپوزیٹ سائیڈ پہ یہ علماری ہے بچوں کی وارڈروب ہے جہاں بچوں کی ہی صرف زیادہ تر کپڑے ہیں اور ابھی بہت ساری چیزیں اس میں رکھنے بھی والی ہیں تو باقی بسترے وغیرہ اوپر رکھنے والے ہیں وہ میں نے سوچا تھا چلو آہستہ آہستہ وہ بھی رکھ دوں گی اور باقی اس کمرے کا جو ہے وہ واش روم ہے جہاں پہ ہم لوگوں نے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سارے بسترے رکھے ہوتے تھے کیونکہ پیٹی نہیں تھی وہ میں نے سیل کر دی تھی تو پھر یہ واش روم تھا حاصل میں تو بس میں نے کہا چلو تھوڑا سا آپ کو یہ بھی دکھا دیتی ہوں تو یہ واش روم ہے بچوں کا بس وہی والی بات ہے کہ ہم لوگ رہتے ہیں تو ہمیں وہ سیمپل ہی لگتی ہیں چیزیں اور تھوڑا کھلا مجھے اس لیے پسند ہے کہ چیزیں پاؤں سے متک رہیں اور سامنے میڈیا وال ہم لوگوں نے نہیں بنوائی کیونکہ بچوں کے کمرے میں لیڈی ہم لگوانا ہی نہیں چاہ رہے تھے بچے پھر پڑتے کم ہیں اور جب دل چاہے تو پھر وہ لیڈی لگا لیتے ہیں اور بس اسی وجہ سے پھر ہم نے یہاں پہ میڈیا وال نہیں بنوائی ابھی تک اچھا جی بس اس کے بعد ہم یہاں پہ سبزی لینے کے لیے آگے تھے اور میں اور میرے ہزبینٹ تو بہلے تو وہ اکیلے ہی سبزی لینے آتے لیکن آج میں نے ان سے کہا کہ مجھے بھی لے کے جائیں کیونکہ مجھے تھوڑی سی چیزیں لینی تھی پھر وہ تھوڑی سی بھول بھی جاتے ہیں تو انہوں نے کہا آپ ساتھ ہی آجیں تو پھر مجھے سیلڈ والی چیزیں بہت پسند ہوتی سبزی تو خیر لے ہی آتے ہیں مطلب جیسے چکندر ہو گیا لال مولی گاجریں شملہ مرچ بچوں کے انڈا وغیرہ بنانا ہونا آملیٹ تو اس میں بڑی اچھی لگتی ہے تو پھر میں ساتھ ہی چلی گئی تھی اور ہم لوگ ہفتہ دس دن کی سبزی کٹھی لے آتے ہیں اس سے ہم یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ میں اپنے ہزبینٹ کا زیادہ سر کھاتی ہوں کہ آپ سبزی رہ گئی یا فلانی چیز رہ گئی جو پتہ ہوتا ہے کہ میرے یہ دس دنوں میں یا ہفتے تک کی کام چل جائے گا اور پھر میرے ہزبینٹ بھی تھوڑے پر سکون رہتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جوب کرنے والا بندے کو پھر منٹلی طور پر بھی آرام کی ضرورت ہوتی ہے اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا صبح کے تھکے شام کو آئے تو پھر کہاں پہ وہ بار بار چیزیں آپ بار بار کیا سکتے ہیں سبزی لے آئیں فلانی چیز لے آئیں تو اس لئے یہ چیز مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ جو ہے نا اپنا ہفتہ دس دن کا بجٹ بنا لیں چیزوں کا کہ آپ کو کیا کیا چاہیے تاکہ ہفتہ دس دن سکون سے گزر جائیں تو پھر بس یہاں پہ میں نے کہا کہ نا سبزیاں سمیٹ لیتی ہوں جلدی جلدی سے اور پیاز جو ہیں آج کل جیسے کہ حبس تو نہیں چال رہا ٹھنڈ آگئی ہے تو جب حبس کے دن چال رہے ہوتے ہیں تو پھر میں ان کے اوپر اوپر والے چھلکیں اتار دیتی ہوں کیونکہ وہ کافی حبس کرتے ہیں اور پیاز خراب ہو جاتا ہے لیکن اب تو میں نے ایسی رکھ دیئے تھے اور آلو بھی میں نے بغیر وشک کیا رکھ دیئے کیونکہ آلو جو ہیں نا آج کل آرہے ہیں جناب بڑے وہ گلے گلے سے ٹائپ کے نئے آلو آرہے ہیں اور یہ ادرک میں زیادہ لے کی آئی تھی ادرک کے جناب اتنے فائدے ہیں اتنے کوئی فائدے ہیں میں اس دن پڑھ لی تھی کہ ادرک کا اگر پتہ چال دینا آپ کو فوائد تو یہ تو سونے کا بھاو مطلب ملنا شروع ہو جائے انٹی ایجنگ کے اس کے اتنے فائدے ہیں اور اس کو آپ وہ کہتے ہیں ادرک کی چھائے بندر کیا جانے ادرک کا سواد یہ بات بلکل ٹھیک محاورہ بنا ہوئے کہ ادرک کے اتنے فائدے ہیں کہ ایک عام آدمی جس نے اس کے بارے میں ریسرچ نہیں کی پڑا نہیں اس کو استعمال کر کے نہیں دیکھا تو اس کو کیا ہی پتہ ہوں گے تو میں تو اب اپنے کہوے کچھ بناونا تو ادرک بھی ضرور شامل کر لیتی ہوں اچھا ساتھ میں یہ جو ہے کجورے آئی ہوئی تھی ہم امی کے گھر سے آئے تھے تو یہ کجورے لے کے آئے تھے اب اور بھائی گئے تھے تو یہ ڈبا ہمیں بھی کجوروں کا ملا تھا تو میں تو اب جب بھی کوئی جائے تو مجھے کجوروں کا بڑا ویٹ ہوتا ہے مجھے اتنا دوسری چیزوں کا نہیں ہوتا ہے تسبیحاں جائے نمازیں ماشاء اللہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ ہو گئی ہوئی ہیں اسی طرح گفٹس مل مل کے لیکن یہ آبے زمزم اور کجوروں کا تو مجھے بہت ہی ویٹ رہتا ہے کجورے آئیں گے کجورے کھائیں گے حالانکہ یہ پاکستان سے بھی مل جاتی ہے لیکن وہاں کی جو کجورے آتی ہیں بس مجھے ایک الگ سا ہے اس کا ذائقہ بس مجھے بہت اچھی لگتی ہیں جو وہاں سے آتی ہیں تو بس میں نے یہاں پہ کجورے کھائی ہیں اور ابھی یہ میں نا مسالہ بوکس فیل کرنے لگی ہوں یہ جو میں آپ لوگوں کو دکھایا تھا یہ دو سو کا آئی تنک آیا تھا یا دھائی سو کا میرے خال سے دو سو کا ہی آیا تھا اور یہ میں نا وان ڈولر شوپ سے لے کے آئی تھے آپ کو بتایا بھی تھا تو یہ بڑے کام کی چیز لگی تھی تو میں نے نا اس کے اندر پر سارے مسالے جو ہے وہ ڈال لیے تھے تو ابھی بچوں کے لیے میں نے بنا لیا تھا آلو گوشت اور چاول اور بس اب جو ہے ہم ڈینر کریں گے رات کا وقت ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلو کل سے سبزیوں کا آغاز کریں گے تھوڑا سا چکن پڑا ہو با تھا تو میں نے آلووں میں ڈال دیا اور میں نے آلو گوشت اور نا زیرے والے رائس بنا لیے تھے تو بس یہی بھی آج کی ویلوگ کو نا اینڈ کرتی ہوں باقی بتائیے کہ کیسا لگا آپ لوگ کو ویلوگ آئیو ہاپس ہو کہ اچھا لگا ہوگا نیو آئے نا تو سبسکرائب کیے بگر مچ جا کرو اور لائک بھی کیا کرو اور کومنٹ کا تو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ اتنی موٹیویٹ میں ہو جاتی ہوں نا آپ لوگ کے کومنٹ سے تو چلو نیکس ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ